ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مد بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئے سٹوائنٹس ویلکم تو آئی ٹی سریس ٹیوری چینل اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کانٹینیو سٹیٹمنٹ کی اور دیکھیں گے کسی پروگرامنی لینگویج میں آپ لوپس کا استعمال کرتے ہوئے کانٹینیو سٹیٹمنٹ کو کب اور کس طرح سے استعمال کرتے ہیں ٹاپک کو تھیوریٹیکلی کور کرنے کے بعد آخر میں ایک پروگرام کی مدد سے ہم اس کانسپٹ کی پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن بھی دیکھیں گے تو آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں تو دیس ٹیوریٹس کانٹینیو سٹیٹمنٹ کیا ہے کانٹینیو سٹیٹمنٹ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جسے آپ اپنی لوب باڈی میں استعمال کرتے ہیں اب آپ کسی بھی قسم کی لوب استعمال کر رہے ہیں آپ فال لوب کا یوز کر رہے ہیں آپ وائل لوب کا استعمال کر رہے ہیں یا آپ دو وائل لوب کا استعمال کر رہے ہیں آپ کسی بھی لوب کی باڈی میں کانٹینیو سٹیٹمنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ابھی کانٹینیو سٹیٹمنٹ کرتی کیا ہے continue statement جب کسی loop کی body میں execute ہوتی ہے تو continue statement کے بعد کی جتنی بھی statements آپ کی loop body میں موجود ہوں گی وہ skip کر دی جائیں گی وہ execute نہیں ہوں گی it means کہ اگر آپ نے اپنی loop body میں 6 total statements type کی ہیں اور ان میں سے پہلی دو statements کے بعد تیسری statement آپ نے continue statement دی ہے اس صورت میں ہر مرتبہ جب آپ کی loop body iterate کرے گی تو صرف پہلی دو statements execute ہوں گی کیونکہ continue statement کا کام ہی یہ ہے کہ جہاں پہ بھی loop body میں continue statement encounter ہوگی جہاں پہ بھی continue statement آئے گی اس کے بعد کی تمام statements کو skip کر دیا جائے گا اور آپ کی loop دوبارہ سے نئے سری سے start ہو جائے گی یعنی آپ کا control directly move کر جائے گا next iteration کی طرف اگر ہم example کی بات کریں تو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک fall loop کا استعمال کیا ہے اور ایک integer type variable x کی base پر ہم اس fall loop کو execute کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں ہم نے یہاں پہ x variable کو initialize کیا ون سے اور پھر ہم نے condition impose کی کہ جب تک x variable چھوٹا رہتا ہے یا برابر نہیں ہو جاتا پانچ کے اس وقت تک یہ loop iterate کرنی چاہیے اور پھر ہم نے x variable میں ایک کا اضافہ کیا یعنی x plus plus اور اس کے بعد ہم اپنے loop body میں دیکھئے کیا کر رہے ہیں ہم نے ایک print of statement لکھی hello world اور اس کے فوراں بعد ہم نے continue statement کا استعمال کیا اور یہی continue statement کا syntax ہے کہ آپ directly continue کا work type کرتے ہیں lowercase میں کیونکہ یہ ایک keyword ہے ایک command ہے تو آپ اسے lowercase میں type کریں گے اس کے بعد سمی column type کریں گے اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے ایک print statement کا استعمال کیا print of statement کی مدد سے knowledge is power کو ہم print کروانا چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک غور طلب بات یہ ہے کہ چونکہ پہلی print of statement کے فوراں بعد continue statement آ رہی ہے تو ہر مرتبہ جب loop body iterate کرے گی تو آپ کی صرف first جو statement ہے وہ print ہوگی اور second statement جو ہے وہ آپ کی print نہیں ہوگی اگرچہ ہماری اس loop body میں دو print of کی statement موجود ہیں لیکن ایک statement جو ہے وہ continue کی statement سے پہلے ہے جس میں hello world لکھا ہو ہے اور دوسری print of statement ہماری جو ہے وہ continue کی statement کے بعد ہے جس میں knowledge is power کا word لکھا ہو ہے تو ہر مرتبہ جب loop body iterate ہوگی ہماری second statement جو ہے وہ execute ہوگی ہی نہیں اور صرف ہمارے پاس hello world کا جو text ہے ہر مرتبہ ہر loop iteration کے ساتھ screen پر print ہوتا چلا جائے گا تو ریسورنز آئیے اب ایک پروگرام کی مدد سے ہم اس concept کی practical implementation دیکھتے ہیں تو ریسورنز جیسے کہ آپ screen پر دیکھ سکتے ہیں کہ continue statement کو demonstrate کرنے کے لیے میں نے ایک پروگرام پہلے سے save کر کے رکھا ہوا ہے type کیا ہوا ہے اسے میں نے اور یہ پروگرام کیا کرے گا actually یہ پروگرام یوزر سے input کے طور پہ کوئی number receive کرے گا اور اگر یوزر کا enter کردہ number 0 سے بڑا ہوا تو یہ اسے screen پر print کر دے گا اگر یوزر نے 0 سے چھوٹی value input کے طور پہ فراہم کی یا even 0 بھی input کے طور پہ فراہم کیا تو اس صورت میں ہماری جو enter کردہ value وہ print نہیں ہوگی بلکہ یوزر سے next value input کے طور پہ require کی جائے گی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پروگرام کس طرح سے کام کر رہا ہے تو دیئے students یہاں پر میں نے دو variable declare کی ہیں جن کی data type integer ہے جن میں سے ایک variable کا نام x اور ایک variable کا نام num ہے اور اس کے بعد میں نے clear skin کا function use کیا اب گیاں سے ہماری for loop start ہو رہی ہے میں کہہ تا ہوں for x is equal to 1 یعنی x variable کو initialize کیا 1 کی value سے x is less than or equal to 5 یہ ہماری condition ہے یعنی جب تک x variable چھوٹا رہتا ہے یا برابر رہتا ہے 5 کے اس وقت تک ہماری loop body iterate کرے گی اور x plus plus it means کہ ہماری ہر loop iteration کے ساتھ x variable یعنی ہماری جو counter variable اس میں ایک value کا اضافہ ہوگا ایک digit کا اضافہ ہوگا اس حساب سے یہ loop 5 مرتبہ iterate کرے گی اس کے بعد میں نے fall loop کی body میں printf کی مدد سے ایک message type کیا enter a number اور پھر scanf کی مدد سے user کی input کردہ value میں store کر لی num نام کے variable میں اور یہاں پہ میں if statement کا استعمال کیا اور میں یہاں condition impose کرے ہوں کہ اگر num نامی variable میں موجود value چھوٹی ہو یا برابر ہو 0 سے اب اگر user نے جو enter کی ہے value 0 کے برابر یا 0 سے چھوٹی ہوگی تو پھر یہ condition true ہو جائے تو continue statement execute ہو جائے گی تو continue statement execute ہوگی تو پھر یہ آگے جو statement ہے print statement یہ کام نہیں کرے گی اور ہم نے جو number input کے طور پر فرام کیا ہے وہ اس کے ان پر print نہیں ہوگا اور next iteration loop کی start ہو جائے گی یعنی دوبارہ سے user سے ایک نیا number مانگا جائے گا پھر اسے scan کیا جائے گا پھر if statement آ جائے گی اب اگر ہم بار بار zero یا zero سے چھوٹی value دیتے رہے تو ہم سے ہر مرتبہ next value مانگی جائے گی اور اگر ہم zero سے بڑی value input کے طور پر سے بڑی value enter کرتا ہوں 8 تو میرے پاس میسیج آگیا you entered 8 اور اب مجھ سے دوبارہ ایک number مانگا جائے آب میں zero enter کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں گے یہ value print نہیں ہوگی اور directly ہم سے دوبارہ number مانگا جا رہا ہے enter a number میں minus 7 enter کرتا ہوں 0 سے چھوٹی value ہے اور enter press کرتا ہوں اب بھی میری enter کردá value مجھے بتائی نہیں جاری کہ میں nx value enter کی ہے دوبارہ سے مجھ سے number مانگا جاری ہے اب میں 2 کا digit کرتا ہوں اب میں 2 input کر رہا ہوں جو 0 سے بڑا ہے تو اب مجھے message display کروائے جائے گا you enter 2 اور دوبارہ سے مجھ سے ایک نئی value جو require کی جاری ہے میں 6 digit type کرتا ہوں اور دیکھئے you entered 6 کا message میرے پاس screen پر display ہو رہا ہے تو اگر distance کہ اگر میں 0 سے چھوٹی value type کرتا ہوں یا 0 بھی even type کرتا ہوں تو میری statement skip کر دی جاتی ہے جو continue statement کے بعد ہے اور اگر میں ایسا نہیں کرتا تو پھر statement execute ہوتی ہے اور مجھے message display کروا جاتا کہ value enter کی ہے تو اس طرح سے آپ continue statement کا استعمال کر کے کسی statement یا multiple statements کو skip کروا سکتے ہیں اپنی loop body میں سے